اگر آپ دنیا میں کمائیں گے بھی نا تو اس کا ثواب ملے گا آپ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلیں گے اس کا ثواب ملے گا اگر بیوی بچوں کے بیٹ کو پالنے کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم کسی کے سامنے زلیل نہ ہو رسوا نہ ہو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں ہم گدہ گری نہ کریں اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنا کے بھیجا ہے تو اللہ نے ہر چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے مگر کسی غیر خدا کے سامنے زلیل ہونے کا اختیار نہیں کسی غیر خدا کے سامنے زلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے اگر اس نیت سے کہ ہم غیر خدا کے آگے سوال دراز کر کے اپنے خدا کو رسوا کریں گے سمجھو ہے میں کسی کو ملازم رکھوں اور وہ میرا ملازم آپ کیاں جا کے بھیک مانگ رہا ہو زلت کس کی ہے کس کی زلت ہے غرف ہمارے یہاں تو خدا کی مخلوق خدا کا بندہ بدور خاص خدا کا کلمہ پڑھنے والا اگر کہیں جا کے دست سوال گدہ گری کے لیے دراز کرتا ہے تو یہ اپنے خدا کو رسوا کر رہا ہے اس لیے اگر آپ کو بحیثیت انسان بحیثیت مسلم بحیثیت مؤمن اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہے کمانا ہے یہ کمانے کے لیے گھر سے جب آپ نکلیں گے تو خدا کی قسم فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ نہ سوچ کے گھر سے نکلا کیجئے اللہ چھوٹ گیا گھر میں اللہ چھوٹ گیا مسجد میں مولا چھوٹ گیا امام باڑے میں مولا نہ امام باڑے میں چھوٹتے ہیں نہ اللہ مسجد میں چھوٹتا ہے اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے